اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو نینہ نے سب سے پہلے تو یہ بتائی کہ شارک چار دن سے گیا ہوا ہے اور وہ کل سے بیٹھا ہے بس میں بس بہت سلو سلو چل رہی ہے سنو ہے یہ وہ ہے مطلب کہ بس وہ لیٹ ہو گیا آنے کے لیے کہ اس کی یہ ویڈیو بنانے سے پہلے ربینہ نے لائف کی تھی اور لائف میں پیچھے شارک کی آواز آ رہی ہے ویڈیو آپ لوگ جا کے فیس بک پہ دیکھ لینا پیچھے سے شارک کی آواز آ رہی ہے اور اگر آپ لوگ خود سوچو کہ اگر شارک گیا ہوتا پیچھے اس کی بھی آواز سننا یہ خوب ہاتھ رہی ہے خوب کھلکلار یہ کوئی ٹینشن نہیں کچھ نہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں نہیں شارک جرور گیا ہے گیا ہے اگر گیا بھی ہے نا وہ تو اس کو یہ سب کوئی کام کے لیے نہیں گیا ہے لوگ کے اپنے کچھ کام تھے اس کے لیے گیا ہوگا ہو سکتا ہے لیکن شارک کو کیس کے لیے بلائے اور پھر یہ ڈر کے مارے ویڈیو بنائی ہے تو میرے کو نہیں یقین ہے کیوں کیونکہ اس نے خود نہیں بولی تھی کہ مجھے کیس سے نہیں ڈر لگتا ہے میرے پاس بھی کچھ چیزیں ہیں ہاں اتنا ہے کہ گنڈا گردی چل رہی ہے تو وہ چیزیں وغیرہ کوئی بھی کام کی نہیں ہے لیکن آپ لوگ خود سوچو نا کہ جب اس سے اچھی دوستی ہے اس کی خالہ کی سوکال خالہ ہاں جس سے یہ بات کرتے کرتے کبھی مریل کی برائی کرتی ہے تو کبھی وہ کیا نام ہے اس کا جنرلیس اس کی برائی کرتی ہے کبھی تو چیٹ نجر آتی ہے کہ لوگ بات کر رہے ہیں پچھلے سال کی چیٹ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شارک نے خود دکھائی تھی تو یہ ساری چیزوں کے بعد میں پھر اس کا اپنی نانی کے گھر میں نجر آنا یہ ساری چیزوں کے بعد میں آپ لوگ خود سوچو کہ وہ کیوں کیس کرنے دیں گی اس کے اوپر یہ سب ہے نا یہ لوگوں کا ملا جولہ ڈراما ہے یا تو پھر ہے نا یہ لوگوں نے سب نے مل کے نا صرف اور صرف شارک کو ڈھرانے کی کوشش کیے جو کہ وہ کبھی بھی نہیں مان رہا تھا مجھے پتہ ہے نا شارک کبھی بھی نہیں مانے گا اس بات کے لیے کہ وہ آ کے جھوڑ بولے وہ اس کو پہلے بھی بولا گیا تھا اس کی نانی نے بولی تھی کہ تو اس طرح کی ویڈیو بنا اور ڈھال چینل پہ تو اس نے وہ ٹیم پہ بھی چینل چھوڑ دیا تھا یہ ٹیم پہ بھی اگر آپ لوگ اس کی ویڈیو دیکھو گے نا تو شارک کا مو دیکھ کے ساپ نجر آ رہا ہے کہ وہ اس چیز کے لیے راجی نہیں ہے اور شرم آنی چیئے نینا کو کہ اپنے حضبین کو تو جھوٹا ثابت کر رہی ہے صرف اور صرف وہ گندی کھالا کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں آپ لوگ خود وہ کلیپ سن لینا جا کے اب بھی پہ اور آپ لوگ خود ڈیسائٹ کرنا کہ شارک کی آواز گھر میں سے آ رہی ہے یا فون پہ بات کر رہا ہے جو بھی ہو لیکن نینا نے اپنے حضبین کا ساتھ نہ دیتے ہوئے اس کو جلیل کیے یہ بات تو پکیے یہ بات سوچنے والی ہے نا کہ جس طرح سے یہ اس چیز کو ہائلائٹ کر رہی تھی کہ شارک وہاں گیا ہوا تھا جو اسی تارہ کا کیس ہے اس کے لیے انویسٹیکیشن کرنے کے لیے ان لوگوں نے بلائے تھے تو شارک وہاں گیا تھا بہت اچھے لوگ تھے ان لوگوں نے کوئی بتتمیزی نہیں کی ان لوگوں نے یہ نہیں کیا ان لوگوں نے وہ نہیں اور تعریف پہ تعریف کرتے جانا اور پھر یہ بولنا کہ ہمیں کسی نے فوس نہیں کیا ہے ہمیں کسی نے فوس نہیں کیا ہے تو میں ایک بات بولوں گی یا تو نینا تو پوری طرح سے جھوٹ بول رہی ہے یا تو پھر تو ہے نا مطلب جھوٹ دونوں ہی طرف سے بول رہی ہے یا تو تو پیٹارہ سے ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو نے شارک کو بھی میرے خیال سے فوسائی ہے اور یہاں تو پھر تو ہے نا ان کے دھباؤں میں آکے یہ چیز کی ہے کیونکہ یہ سین ہے نا پہلے بھی ہو چکا ہے ایک عورت تھی جو ہماری ٹیم میں تھی اس کو بھی اس طرح سے بولا گیا تھا کہ جا کے ویڈیو بناو اور مافی مانگو اور اس نے آکے نہیں بنائی تھی الٹی چیدھی ویڈیو بنا کے ڈال دیتی باقی مافی اس نے کھل کے اس کی طرح نہیں مانی تھی تو یہ چیزیں تو یہ لوگ کرواتے ہیں رہی بات نینہ کی تو یہی مجھے بالکل نینہ کے اوپر یقین نہیں ہے کیونکہ نینہ کی اچھی خاصی دوستی ہے پیٹارہ سے ٹھیک ہے نانی کے یہاں جانا ان کے یہاں پہ جا کے شامل ہونا پھر پیٹارہ کا یہاں سے جا کے بڑے میں شامل ہونا جس کے اندر نینہ روبینہ سب کوئی تھے اور فیل آوڈینس سے چھپانا اس کے بعد میں یہ بولنا کہ کیس کر دیا گیا ہے یہ سارا کچھ ہے نا آوڈینس کو اور جو ریاکشنیسٹ ہے نا ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے اب جائر سی بات ہے کوئی عام بندہ جا کے کیوں نہیں بول رہا کہ ہاں ہمارے پہ کیس ہوا ہمارے سے یہ بات ہوئی وہ بات ہوئی ایسے ہوا ویسے ہوا کیوں نہیں بول رہا ہے ان لوگوں کے فیملی والے ہی جا رہے ہیں ہاں ہاں کیس ہو گیا ہے ہاں ہمارا یہ کر دیے وہ کر دیے کیوں کیونکہ پیٹھارا نے ان لوگوں کو سکھائی ہے کہ تم لوگ ایسے ایسی باتیں کرو تب ہی ان لوگ کر رہے ہیں ورنہ ان لوگوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا تو ان لوگوں کو کیا جروت ہے چھپانے کی کیا جروت ہے آ کے اس طرح کی ویڈیو بنانے کی سچ کے ساتھ کھڑے رہنا جاہر تھی بات ہے مشکل ہے لیکن اتنا بھی کیا کر لیں گے لوگ تمہارا خیر اس بات کو رہنے دیتے ہیں کیونکہ یہ ساری باتیں ان کے سمجھ میں نہیں آئیں گی ویسے مجھے بڑا افسوس ہوا جو نینہ ہمیشہ بولتی تھی کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گی میں کبھی بھی سچ کو نہیں ٹھک رہا ہوں گی وہ نینہ نے اس طرح کی ویڈیو بنائی افسوس کی بات ہے کہ نینہ نے جو بولی ہے کہ دو سال پہلے سلمہ باجی نے کانٹروورسی لائی تھی اور سلمہ نے اسی طرح پہ الزام لگائے تھے تو بھئی یہ بولنے سے پہلے تو اپنے گریبان میں تو جھانک لیتی نہیں کیونکہ وہ کانٹروورسی کی خبر دینے والی اس کو تو ہی تھی ہے نا تو ہی تو تھی نا اس کو یہ سارے پروف وغیرہ بھیجی تھی اور تو نے کیا بولا تھا کہ میں نے کوئی پروف نہیں دیکھے اور میں نے جو جھوٹ اسام لگایا ہے ان کا ساتھ دے دیا جبکہ پروف دینے والی تو تم خود تھی کتنی ساری چیزیں تھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جیسے صاف نجر آتا تھا وہ ستارہ کے فون سے لی گئی تھی لوگ پوچھتے بھی تھے کہ یہ تو ستارہ کے فون سے لیا گیا سکرین شوٹ ہے یہ تو ستارہ کے فون سے لی گئی سکرین ریکارڈنگ ہے تو لوگ یہی بولتے تھے نا کہ ہاں یہ گونچو نے کیا ہوگا گونچو پیچھے سے کرتا یہ سارا کچھ تو آپ لوگ خود بتا وہ ساری چیزیں کیسے گئی تھی یہی نے کی تھی نا اور چلو گونچو تو ہی ہے وہ تو کرتا ہی ہے تاکہ اس کو ایکسپوس کرے تاکہ وہ کنٹرول میں رہے اس کو چھوڑ کے نہ جائے اور جس کے ساتھ بھی مو کالا کرے بس اس کو نہ چھوڑے وہ تو کرتا ہی کرتا ہے لیکن وہ ساری چیزیں وہ ٹیمپے اس کے فون میں سے کیسے نکلی تھی تو یہ بات بولنا کہ میں نے بینا پروف دیکھے اس کا ساتھ دے دی تو بھئی پروف دینے والی ہی تم تھی سلمہ نے شاید بات میں دیکھی ہوگی پروف پہلا تو تم نے دیکھی ٹھیک ہے وہ ٹیمپے کیا بولا تھا سب نے کہ اس نے اور اس نے خود نے بھی بولی تھی کہ میں جے سلمہ باجی کی چکے نئی سمجھ میں آ رہی تھی نئی مجھے برداش ہو رہا تھا اس کے لئے میں نے ان کو سارا ساج بتائی کہ وہ روتی تھی کہ یہ گھر میں ایسے کیوں کرتے یہ مار پیٹ کیوں کرتے یہ ایسے کیوں کرتے اور آپ بول رہی ہے کہ میں نے بینا دیکھے ان کا سپورٹ کر دی ارے اتنا بھی دوگلہ پناہ مت کرنا ہے نا ٹھیک ہے دوسرا نینہ نے یہ بولی کہ میں پریگنٹ ہوں اور میں چاہتی ہوں میرے بچے کی آنے والی جندگی اچھی رہے تو نے یہ نہیں سوچی کہ تیرے یہ سارے فالتوں کے بیان باجی سے اگر کسی اور کے بچوں کی جندگی کے اوپر اثر پڑھیں گا تو کسی کی دعا لیں گی تو تیرے بچے کا اور تیرا اچھا ہوگا نا بہت دعا لیں گی اور جھوڑ بولیں گی تو کسی اچھا ہوگا اور اگر تم لوگوں نے یہ سمجھ رہے ہو نا کہ آڈینس بہت ساری ہماری آڈینس ایسی بھی ہے جائر سی بات ہے جو باتیں وائٹی پہ آتی ہے اس کے اوپر ہی تو انسان ریاک کریں گا نا بہت ساری آڈینس یہ بھی سوچ رہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پورے کھاندان کا جس کے اندر سلمہ بھی ملی ہوئی ہے جان بچ کہ یہ کنٹروورسی اٹھائی گئی تھی تاکہ اس کا ملین ہو اور آپ لوگ خود دیکھ رہے ہو کہ جیسے ہی ملین ہوا ہے ویسے آکے اس نے یہ ویڈیو ڈالی ہے ملین ہونے سے پہلے کیوں نہیں ڈالی مطلب کہ ملین کے لیے یہ کنٹروورسی اٹھائی گئی تھی اب ملین ہو گیا تو یہ کنٹروورسی کو ختم کرنا چاہتے تو میرا نئی خیال میں تو ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ شور ہوں بلکہ نائنٹی نائن پرسنٹ شور ہوں کہ سلمہ بلکل بھی یہ سب چیزوں میں ملی ہوئی نہیں ہے اور یہ سارا کچھ سلمہ نے کنٹروورسی کے لیے نہیں کیے باقی رہی بات نینہ کی تو بہت پہلے سے ہی ستارہ کے ساتھ میں سب کچھ اچھا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ٹیم پہ یہ کنٹروورسی اٹھی تھی اور وہ ٹیم پہ جب سب کو نجر آ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ نینہ نے کیے مطلب یہاں کی بات وہاں پہنچانے والا کام سچا ہی سلمہ کو بتانے والا کام نینہ نے کیے تو اس کے بعد میں پھر سب جنہیں اس کے اوپر چڑ گئے تھے اور اس کو اچھے سے دھو رہے تھے وہ ٹیم پہ جب اس نے دوائیاں کھانے والا ڈراما کی تھی تو پٹارہ کیوں گئی تھی وہاں پہ ارے اس نے تو اس کو بدنام کی تھی تو پھر اس کا جانا نہیں بنتا تھا نا آج بھی وہ پچھر میرے پاس پڑھی ہوئی ہے یہ گولیاں کھا کے ایڈمیٹ تھی اور وہاں پہ ہسپیٹل میں پٹارہ جا کے بیٹھی ہوئی تھی بھئی تجھے تو بدنام کی تھی نا بے وجہ کا تو پھر تو کیوں جا کے بیٹھی ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ پٹارہ نے جان بوچ کے یہ سارا کچھ کی ہے جان بوچ کے وہ سعودی گئی جیجہ کو فتائی پھر یہاں پہ بلائی اس کے ساتھ سوئی اور پھر نینہ کو بولی کہ یہ ساری باتیں سلمہ تلق پہنچا دو تاکہ وہ آواز اٹھائے اور پھر میں گھر میں سے سب کو اس کے اگینس کر دوں اور وہ اتنی مجبور ہو جائے کہ وہ باتیں وائٹی پہ لے کے چلی جائے اور آپ لوگ یقین نہیں کرو گے کہ سلمہ کے آنے سے پہلے ہی خبر میرے پاس میں آ چکی تھی کہ اس نے اپنے جیجہ کے ساتھ میں موکہ لگ کیے اب جائر سی بات ہے یہ کون بیست ہے ہمارے پاس اس نے خود نہیں چاہی نا کہ وہ کنٹروورسی ہو ملین کے لیے اس نے یہ کنٹروورسی کروائی تھی پھر تو تو نینا تھوڑا تھی نا خدا کا خوف کر اور نینا یہ مت سمجھ کہ تُو جھوڑ بول کے اور بچ جائیں گی سچ لیٹھی سہی لیکن آتا جرور ہے پھر کیا مو دکھائیں گی تُو تُو نے کتنی گندی بات کی ہے کہ میں نے جھوڑ بولی تھی کہ نینا سیتارہ کو شارک چھوڑنے کے لیے گیا تھا یہ ہم نے جھوڑ بولے تھے وہ جب تُو ڈائلوگ بولی ہے نا شارک کا مو دیکھ صاف نجر آرہا ہے کہ تُو جھوڑ بولی ہے اور شارک خوش تو نہیں ہے تیرے جھوڑ بولنے سے اور وہ دینوں میں اگر شارک نہیں گیا تھا چھوڑنے کے لیے تو پھر تم لوگ اس کے بچے کیوں سمال رہتے ہیں سمیرہ وہاں پہ گئی ہوئی تھی میں وہ ویڈیو میری چیک کروں گی وہ ویڈیو مجھے مل جائیں گی نا تو میں ایب بھی پہ ڈالوں گی آپ لوگ وہاں پہ دیکھنا پروف کے ساتھ میں ٹھیک ہے سمیرہ وہاں پہ جا کے پوچھ رہی ہے تیبہ سے کہ تمہاری ممہ کا ہے تو اس نے بولی ممہ گھر پہ نہیں ہے اور اگر ایسی کوئی بڑی چھوٹی بات نہیں تھی اس کے اندر تو وہ ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کروا دی گئی آدھی رات کو وہاں پہ ستارہ کے گھر پہ وہ جاتی ہے اور ستارہ گھر پہ نہیں ہوتی ہے شارک بھی گھر پہ نہیں ہوتا ہے شریف نینہ ہوتی ہے سمیرہ بھی بتاتی ہے کہ نینہ باجو علے روم میں پتہ نہیں ایسے کچھ اس نے بولی تھی اس کا مطلب کیا ہے اچھا چلو مان لیے کہ ازگر نہیں آیا تھا ازگر سے ملنے نہیں گئی تھی تو نینہ یہ بتا وہ کس سے ملنے گئی تھی ٹھیک ہے ان سب چیزوں کا جواب ضرور دینا اور دوسری بات یہ خود نے ہی کتنے لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ وہ پروٹیکشن کی گولیاں مگائی ہم سے ہم آدھی رات کو گولیاں ڈھونتے پھر رہے تھے تو وہ کسی سے میٹ اپ کرنے کے لیے گئی تھی اور میٹ اپ کرنا رہتا ہے تو کسی کو بولا جاتا ہے کہ ہوتلوں میں لے کے جاؤں باہر سے چھوڑ کے آ جانا میں میٹ اپ کروں گا اسے میٹ اپ کروں گی شاید سوری تو وہ ٹیم پہ تو یہ بھی باتیں ہوئی تھی کہ وہ تو کوئی سبسکرائبر سے ملنے گئی ہوئی تھی پھر تم لوگوں نے یہ بات بھی فیلائی کہ نہیں ہم لوگوں نے تو سمجھے اعزاد آیا ہوا ہے اصل میں آیا ہوا تازگر اور جو لوگوں نے وہ ہشٹری وغیرہ وہ ساری کچھ چیزیں دیکھے تھے پھر اس کو ایڈٹ وغیرہ کر کے جھوٹی ثابت بھی کیے پھر ثابت کرنے علی نے خود نے آ کے سچا ہی بولا معافی مانگا اللہ سے کہ ہاں وہ سارا کچھ سچی تھا اور میں نے جھوڑ بولا تھا تو سچا ہی اب تو پوری طرح سے سامنے آ چکی ہے کچھ مطلب نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے جھوڑ بول کے کہ نہیں ستارہ نہیں یہ نہیں کیے ہم نے جھوڑ بولے بلکہ تیرو پر نا اب نینا خدا کی لانت پڑھیں گی کہ تو آ کے دو سال کے بعد میں جھوڑ بول رہی ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سلمہ نینا کے لیے نہیں آئی سلمہ نے نینا کا سپورٹ نہیں کی آپ لوگ خود بولو دو سال میں کبھی نینا نے آ کے سچ بتائی ہے کبھی اپنا مو کھول کے سچائی بولی یہ نہیں بولی نا نینا کو یہی دیکھ لو آپ لوگ یہی سے پکڑ لو کہ ستارہ کے لیے تو آ کے اس نے مو پھاڑ کے ابھی بول دی کہ میں جھوڑ بول رہی ہوں ہمیں تو یہ نہیں تھا ہم تو وہ نہیں ہم نے تو چھوڑنے نہیں گئے یہ ساری کچھ یہ جھوڑ تو آ کے بہت اچھے سے بول دی سچائی بولنے کے لیے کبھی اس کا مو کھلا جب یہ کبھی نہیں آئی ہے سلمہ کے لیے تو سلمہ کا کہاں سے آنا بنتا تھا نینا کے لیے اور اہی بات پیسو کی تو پیسو سے تو بہت مدد کیے سلمہ نے اور یہ بات تو ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو دونوں ماں بیٹی کو سعودی بلانا اور ایک انٹی بھی لوگوں کے جیب سے نہیں نکلی تھی سارا کچھ گھمانا پھرانا شاپنگ کروانا واپس بھیجنا سب کچھ کر لینے کے بعد میں سب کچھ ہو جانے کے بعد میں پھر ہی لوگ یہاں پہ آ کے پلٹی مال لیے آپ لوگ دیکھو نا چیک کرو جو جو وہاں پہ جا کے آیا ہے پھر آ کے اس نے پلٹی مال رہا ہے مطلب تم لوگ جاسوسی کرنے کے لیے گئے تھے کچھ چیزیں لینے کے لیے گئے تھے کیا کرنے کے لیے گئے تھے تم لوگ تو یہ ساری باتیں گوھر کرنے والی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ انہیں نا کہ تم لوگ نے جھوڑ بولے تھے کچھ نہیں ہوا تھا وہ الزام تھا تو وہ جو گھنچو بول رہا تھا ازگر بھائی کو کہ وہ تو تھی ہی ایسی آپ کو کیا ضرورت تھی یہ سارا کچھ کرنے کی وہ کس بارے میں بول رہا تھا ایک تو یہ جواب دینا دوسرا تیرا بھائی جو بابر ہے بابر نے بولا تھا کہ ساجد بھائی اسی طرح کو بولو معافی مانگنے کے لیے کیونکہ اگر گلتی ہے نا تو معافی مانگ لینی چاہیے معافی مانگ لینے سے وہ چھوٹی نہیں ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر گھنچو کی وہ والی وائس جس کے اندر وہ سلمہ سے معافی مانگ رہا ہے اور بول رہا ہے کہ ہماری روجی روٹی ہے اگر کہ ہمارے چینل چلے جائیں گے تو ہمارے بچوں کی روجی روٹی چلے جائیں گی وہ سارا کچھ کیا تھا نینا اور ڈیڈی کیوں بے گگ لے کے بھاگ گیا تھا نینا ٹھیک ہے کیونکہ تم لوگ سب کو اچھے سے پتا تھا کہ ازگر آیا ہے یہ ازگر کے ساتھ میں سونے جا رہی ہے یہ سارا کچھ پہلے سے پلانٹٹ تھا پہلے سے ہی تم لوگوں نے جان بچ کے اجگر کو فسائے اس کو بلائے پھر یہ باتیں لیکھ کیے تاکہ اس کے ملین ملین کے لیے وہ بلتے ہیں نا بدنام ہوئے تو کیا ہوا نام تو ہوا یہ سارا کچھ اس لیے ہوا تھا اور بھی بہت سارے پروف ہے جیسے کہ یہ بولنا کہ دونوں جنہیں قرآن اٹھا لیتے دونوں کے گھر بچ جائیں گے پھر وہ جو فون کر کے وہ ازگر کے پاس میں رو رہی تھی یاد ہے نا آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ بولیں گے نا یہ ساری چیزیں میں فیس بک پہ ڈال دوں گی آپ لوگ وہاں جا کے دیکھ لے نا اچھا ہوتا ہے جھوٹا ازام لگتا ہے نا تو وہ انسان دھڑلے سے آ کے جواب دیتا ہے ٹھیک ہے آج تک کہ اس نے ازاز کے اوپر کچھ نہیں کی اس نے ازگر کے اوپر کچھ نہیں کی اور بھی اس کے جتنے یار تھے ان سب کو اس نے آج تک کہ کچھ نہیں بولی اپنا مو چھپا کے چھپتی ہے بھاگتی ہے اور دیکھ لو کہ بھائی نا کو بھول دی واہ کیا گیم کھیل رہے ہو تم لوگ تمہارے بیان کی تو یہاں پہ کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی جرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی تم نے ویڈیو ڈالی تھی جس کے اندر تم نے یہ دیا تھا ریزن جب تو تمہارے پہ کوئی کیس نہیں ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا پھر بھی تم نے آکے ویڈیو بنائی تھی کہ میں تو جلتی ہوں ستارہ کھلا سے میں نے جلن میں یہ ستارہ کچھ کی وہ ٹیم پہ تمہارا پہنٹرہ نہیں چلا تو اب تم لوگ کیس کا پہنٹرہ لے کے یہ ڈراما پھر سے کر رہے ہو تو تیرا ڈراما تیری جیب میں رکھ تیری باتوں سے جب فرق نہیں پڑا تو اب کیا فرق پڑے گا تو کوئی معنی نہیں رکھتی ہے نہ تیری جبان کوئی معنی رکھتی ہے ٹھیک ہے اگر بیان آنا ہی ہے نا تو پیٹارہ کو بولو خود ویڈیو بنائے اور اس کے اندر وہ بولے کہ میں آزگر کے ساتھ نہیں سوئی ہوں آج تک کہ تو اس نے نہیں بولی ہے تو تمہارے بولنے سے کیا ہوتا ہے کتوں کے بولنے سے کیا ہوتا ہے لوگوں نے آکے بڑا بولے لیکن پیٹارہ نے تو آج تک کہ نہیں بولی کہ اس نے نہیں کیے آئے بائیں شائے کرتی رہی جھوٹی قسمیں کھاتی رہی قسمیں بھی وہ جھوٹی نہیں بولوں گی میں تو کہ میں نے ہٹل کے کوئی کمرے میں ایک قدم نہیں رکھا ہے تو جہر سی بات ہے تو نے وہ ہوتل کے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا دوسری ہوتل کے کمرے میں رکھا تھا تو یہ ساری باتیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ تم نے خود نہیں پروف کیا ہے کہ تم ازگر کے ساتھ میں جا کے سوئی ہو دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر انسان کے اوپر الزام لگ رہے تو وہ انسان آکے اپنی صفائی دیں گا نا کے سامنے اگر چینل جیسے کہ پتہ چلا تھا نا وہ ٹیم پہ کہ وہ بھی اس کے چینل کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے اس کے چہرے پہ اس کو بہت گھمن تھا تو اس چیز کے لیے سلمہ نے اس کو کچھ بولی تھی تو اس نے کیا کی چینل کا ڈراما کی کہ میرا چینل شٹائک آگئی ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے اور دوسرا اس نے اپنا چہرہ بگاڑ کے آئی تھی اور اس نے کیا بولی تھی اب تو میں پوری طرح سے برباد ہو گئی ہوں کیوں کیونکہ سلمہ اس کو برباد کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے سلمہ کا گھر برباد کی تھی جب سلمہ کی عجید چیز اس کے ہزبینڈ کو اس نے چینی تھی تو اس کی عجید چیز تھی چینل جس کو سلمہ نے چیننے کی کوشش کی اور اس نے آکے موہ پہ بولی ہے اس نے نہیں ہے اس نے کوئی گیم کھیلی ہے تو یہ ساری باتیں ہے نا ثابت کرتی ہے کہ پٹارہ زید ہے وہ جی جا کے ساتھ میں موہ کالا کیے یہ نینہ جیسی پچاس آجائے کوئی فرق نہیں پڑتا باقی ہاں سب یہ بولتے ہیں کہ سلمہ کے لیے سلمہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے سلمہ کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تو بلکل بھی سلمہ کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے سلمہ کے ساتھ اللہ ہے تو چلے اس ویڈیو کا میں یہی پہنٹ کرتی ہوں ویڈیو کتھی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پتن آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اور ایبی کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں یا تو میں کمینڈ میں پین کر دوں گی تو وہاں سے آپ لوگ فالو کر لینا اللہ حافظ ملتے ہیں